دوستوں فیکٹس کی دنیا میں خوش آمدید یہ ہماری زمین ہے ہماری زمین ہمارے سولر سسٹم میں موجود ہے اور یہ ہمارا سولر سسٹم ملکی وے گلکسی میں پایا جاتا ہے ہماری زمین کے قریب ترین جو دوسری گلکسی پائی جاتی ہے وہ ہماری زمین سے پچیس لاکھ نوری سال کے فاصلے پر ہے اور یہاں پہنچنے میں ہمیں پچیس ارب سال لگ جائیں گے اور اسی گلکسی سے باہر نکلنے میں ہمیں دو اشاریہ پانچ ارب سال لگ جائیں گے ذرا سوچئے کہ ہماری کائنات کتنی وسیع ہے کہ سائنستانوں کے خیال کے مطابق یہاں دو لاکھ کروڑ سے زیادہ گلکسیز موجود ہیں تو ہمیں اس کائنات سے باہر نکلنے میں کتنا وقت لگ جائے گا یہ سن کر آپ اور بھی حیران ہو جائیں گے کہ سائنستانوں نے ہماری کائنات کا جو حصہ اوبزارف کیا ہے وہ صرف اور صرف ایک فیصد ہے یا اس سے بھی کم ہے جس میں دو لاکھ کروڑ سے زیادہ گلکسیز موجود ہیں اور ہماری کائنات کا باقی حصہ جو کہ 99 فیصد ہے جسے ہم non-observable universe کہتے ہیں اور یہ 99 فیصد حصہ ہے یہ کتنا بڑا ہے اور اس کے اندر کتنی بڑی گلکسیز موجود ہیں ہمیں نہیں پتا لیکن سائنستانوں نے جو ہماری کائنات کا ایک فیصد حصہ observe کیا ہے اس کے مطابق ہماری کائنات کتنی بڑی ہے اس کے اندر کتنے سٹارز پلانٹ اور گلکسیز ہیں اور میرے رب کی شان کیا ہے جس نے اتنی وسیع اور عریض کائنات تقلیق کی ہے یہ سب ہم اس ڈاکومنٹری میں جانیں گے جب بھی ہم زمین پر سفر کرتے ہیں تو ہم فاصلوں کی پرمائش کلومیٹرز یا مائلز میں کرتے ہیں لیکن جب بات آتی ہے خلا کے اندر سفر کی تو کلومیٹرز یا مائلز میں ہم اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے اور اگر کوئی کرے بھی تو اس کو صحیح طریقے سے نہیں کیا جا سکتا ایک لاکھ کلومیٹر ایک کروڑ کلومیٹر ایک ارب کلومیٹر یا ایک خرب کلومیٹر اس سے اوپر تو ہم جا بھی نہیں سکتے تو اس مسئلے کے حل کے لیے سائنستانوں نے لائٹیئر کا یونٹ انٹریڈیوز کروایا جو کہ آپ کے پاس روشنی جو ہے وہ کائنات کی سب سے تیز رفتار چیز ہے اور روشنی ایک سیکنڈ کے اندر تین لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرتی ہے اور اگر ہم اس رفتار سے پورا ایک دن سفر کریں تو ون لائٹیئر کہتے ہیں اور ون لائٹیئر کو اگر ہم کلومیٹرز میں کہیں تو ون لائٹیئر آپ کے پاس پچانوے خرب کلومیٹر کے برابر ہوگا مطلب جب بھی ہم کہیں گے کہ ایک لائٹیئر کا فاصلہ تو اس کا مطلب ہوگا پچانوے خرب کلومیٹر کا فاصلہ ہماری زمین جہاں ہم رہتے ہیں جس پر آج ہم اور آپ بیٹھے ہیں ہمارے حساب سے ہماری زمین بہت بڑی ہے جس کا ڈائیومیٹر تیرہ ہزار کلومیٹر ہے لیکن یہاں ایک سوال آتا ہے کہ ہماری کائنات کے سامنے ہماری زمین کتنی بڑی ہے یہ جاننے کے لیے ہم زمین کا قریب ترین اوبجیکٹ چاند کی بات کرتے ہیں جو کہ زمین سے تین لاکھ پچاسی ہزار کلومیٹر دور ہے یہ دوری اتنی زیادہ ہے کہ زمین کی سات عرب آبادی میں سے صرف بارہ لوگ ہی چاند پر اب تک جا پائے ہیں اور بیش شلائی انیس سو انتر کا ہی دن تھا جب زمین سے پہلے انسان یعنی نیل آمسٹرونگ نے چاند پر پہلا قدم رکھا اور پہلی بار کوئی انسان زمین سے اتنا دور کھڑا تھا اور اب بات کرتے ہیں مارس کی جو ہم سے تین سو چڑانوے ملین کلومیٹر یا یوں کہیں کہ تقریباً چالیس کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مارس کی سطح پر خلائی تحقیقات کی مدد سے ہم نے زمین کی ایک تصویر لی دی جو کہ آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہے اور اس میں ہمیں ایک چھوٹا سا ڈاٹ نظر آ رہا ہے اور اب اگر ہم یہاں سے تھوڑا اور دور جائیں تو بات کرتے ہیں ووگر سپیس کرافٹ کی جسے پانچ سپتمبر انیس سو ستتر میں لانچ کیا گیا تھا اور اس کا مقصد ماریخ کی بہت ہی قریب سے جا کر ہائی ریزولوشن تصاویر لے کر زمین تک بھیجنا تھا اس نے ماریخ کے قریب سے کھینچی گئی تصاویر زمین پر بھیجی اور ماریخ سے آگے بڑھ گیا اور اس کے بعد ہمارے سولر سسٹم سے باہر نکلتے وقت ووگر ایک نے ایک تصویر کھینچی جس میں ایک ڈاٹ نظر آ رہا تھا جو دیکھنے میں کچھ خاصا دکھائی نہیں دے رہا تھا لیکن یہ ہماری زمین ہی ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں میں اور آپ اور ہم سب رہتے ہیں لیکن یہاں سے بہت ہی زیادہ چھوٹی دکھائی دے رہی ہے ووگر ون سپیس کرافٹ 17 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے آگے ٹرول کر رہا اور 25 اگر سن 2012 میں اس نے ہلوپس کو کروس کیا جو کہ ہمارے سولر سسٹم کی باؤنٹری ہے جو کہ ہمارے سورج سے 18 ارب کلومیٹر دور ہے یہاں تک بوگر سپیس کرافٹ کو پہنچنے میں 43 سال لگ گئے اور ایک لائٹ ڈے جو کہ 25 ارب کلومیٹر کے برابر ہے اس کو کمپلیٹ کرنے میں بوگر سپیس کرافٹ کو 64 سال لگ جائیں گے ہمارا سورج جس کلیکسی میں موجود ہے اس سے ملکی وے کہتے ہیں اور اس کلیکسی میں ہمارے سورج کی طرح کے تقریباً دس ہزار کروڑ سے زیادہ سورج پائے جاتے ہیں اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ سائنستانوں کا خیال ہے کہ تقریباً 20 سے 50 فیصد سورج ایسے ہیں جن کے گرد ہماری زمین کی طرح کے سیارے گردش میں ہیں اور جہاں پر زندگی کے کچھ امکانات پائے جاتے ہیں اور انہی ستاروں میں سے ہمارے سورج کا قریب ترین ستارہ الفا سنچاری ہے جو کہ سورج سے تقریباً چار نوری سال یا لائٹ یئر کے فاصلے پر ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے ووگر کو 74,000 سال لگ جائیں گے اور اس کے پاس ٹیفنسن 18 آتا ہے جو کہ ہم سے 19,570 لائٹ یئر دور ہے اور وہ وہاں تک پہنچنے میں ہمیں 36 کروڑ سال لگ جائیں گے اتنی بڑی ملکی ویگ گلیکسی جس میں 10,000 کروڑ سے زیادہ سٹارز یعنی سورج اور عربوں پلانٹس پائے جاتے ہیں جس میں ہماری زمین اور ہمارے سولر سسٹم کی کوئی وقت نہیں اور ہماری تو بات ہی نہ کریں اور جس کا ڈائیمیٹر ایک لاکھ لائٹ یئر ہے یعنی اس سے باہر نکلنے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے یہاں پر تھوڑا رکھئے سانس لیجئے کیونکہ خلا کا سفر ابھی تو ہم نے بس شروع ہی کیا ہے ہماری ملکی ویگ گلیکسی کے سب سے قریب گلیکسی کا نام انڈرو میڈا ہے جس کا ڈائیمیٹر دو لاکھ بیس ہزار نوری سالیاں لائٹ یئر ہے یعنی کہ ملکی ویگ گلیکسی سے دگنا بڑی گلیکسی اور یہ ہم سے پچیس لاکھ کے لائٹ یئر کے فاصلے پر یعنی وہاں تک پہنچنے ہمیں پچیس ارب سال لگ جائیں گے لیکن یہ دونوں بہت بڑی گلیکسیز کچھ بھی نہیں ہیں اور اگر اب ان دونوں گلیکسیز کو زوم آؤٹ کیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ لوکل گروپ آف کلسٹر سکوڑ جس میں ملکی ویگ گلیکسی کی طرح کی ساٹھ گلیکسیز موجود ہیں جس کا سائز ایک کارنر سے دوسرے کارنر تک ایک کروڑ لائٹ یئر ہے اور اسے بھی زوم آؤٹ کیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ سوپر کلسٹر کو جس کے اندر لوکل گروپ آف کلسٹر ایک چھوٹا سا حصہ ہے یہاں ایک سو سے زیادہ لوکل گروپ آف کلسٹر موجود ہیں جس کا سائز گیانہ کروڑ لائٹ یئر ہے لیکن اگر آپ اسے زوم آؤٹ کیا جائے تو آپ کا دماغ چکر آ جائے گا کیونکہ آپ کو ملے گا لینیکیا سوپر کلسٹر جس کے اندر ویڈگو سوپر کلسٹر کا سائز ایک ریت کے سارے کے برابر ہے اور اس کا سائز کتنا ہے وہ ہے آپ کے پاس باون کروڑ لائٹ یئر لیکن ابھی دل تھام کر بیٹھیں کیونکہ اب اسے بھی زوم آؤٹ کیا جائے تو موہ سے بے اختیار اللہ وقت پر اللہ بہت بڑا ہے کی زدائیں نکلتی ہیں اور اب یہ ہے ہماری کائنات جس کے اندر لینیکیا سوپر کلسٹر بھی ریت کے ایک چھوٹے سے زرے کے برابر ہے یہ ہے میرے رب کی شان جس میں ہماری ابزرویبل کائنات جس کے اندر دو لاکھ کروڑ سے زیادہ گالیکسیز موجود ہیں ان سب گالیکسیز میں اتنے پلانٹس اور سٹارز ہیں جتنے ہماری زمین پر ریت کے زرے بھی نہیں ہیں اور جس کے اندر ہماری زمین ہمارا سولر سسٹم اور ہماری ملکی وے کی کوئی اوقات نہیں اور پھر اب اگر یہاں سے جتنی مرضی کوئی بڑی مائکروسکوپ یا ایلٹرہ مائکروسکوپ سے دیکھنا چاہیں تو وہ بھی ہمیں نہیں دیکھ پائے گا اور یہ ہے میرے رب کی شان ایک پرسنٹ ابزرویبل یونیورس اور اس ابزرویبل یونیورس کا سنٹر اگر ہماری زمین کو فرض کیا جائے جو حقیقت میں ہے نہیں لیکن اگر مان لیا جائے تو زمین کو سنٹر میں رکھتے ہیں تو ہماری کائنات دونوں طرف سے چھالیس ارب پچاس کروڑ لائٹ یر ہے یعنی ٹوٹل نو ہزار تین سو کروڑ لائٹ یر اب اس میں کائنات کا جو حصہ بتایا گیا ہے وہ ابزرویبل یونیورس ہے سائنسطانوں نے ہماری کائنات کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک ابزرویبل آج تک سائنسطان دیکھ پائے ہیں دوسری طرف ہے نون ابزرویبل یا دی ہول یونیورس جو کہ 99 فیصد ہے جس سے ہم آج تک نہیں دیکھ پائے مثال کے طور پر جب آپ ایک کرکٹ گراؤنٹ پر کھڑے ہیں تو آپ کرکٹ گراؤنٹ کو ایک طرف سے دیکھ سکتے ہیں اور اس میں موجود ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ گراؤنٹ سے باہر کچھ موجود ہی نہیں یعنی آپ جتنی دور تک دیکھ پاتے ہیں اسے یونیورس عبزرویبل کہتے ہیں اور جہاں تک نہیں دیکھ پاتے اسے نون عبزرویبل یونیورس کہتے ہیں جو کہ عبزرویبل یونیورس سے کئی گنا بڑی ہو سکتی ہے اور ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس نون عبزرویبل یونیورس میں کیا کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ اتنی دوری سے روشنی آج تک ہماری زمین تک پہنچ ہی نہیں پائی ہی رہے گا یہ ہماری کائنات نون عبزرویبل یونیورس اور عبزرویبل یونیورس سے مل کر بنی ہے دوسری طرف کاؤسمک انفلیشن تھیوری ہے جس کے مطابق نون عبزرویبل یونیورس عبزرویبل یونیورس سے کمپیریسن میں ایک سو بچاس سکس ٹلین جتنی بڑی ہو سکتی ہے جس میں اتنے نمبرز آف زیروز ہیں مثال کے طور پر عبزرویبل یونیورس اگر فوٹبول کے سائز کے برابر ہو تو پوری کائنات ہماری زمین کے سائز کے برابر ہوگی یعنی اگر اس فوٹبول میں رہ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ اس کے باہر کچھ کر رہے ہیں یا کچھ ہو بھی سکتا ہے ہماری کائنات کے جتنی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں یونیورس ہوں گی اور یہ کروڑوں کی تعداد میں مل کر بنتی ہیں اور ایک ملٹی ورس اور کیا پتہ ملٹی ورس کے اوپر کوئی سپر ملٹی ورس ہو جس میں لاکھوں کروڑوں ملٹی ورس ہوں اور یہ ہے کائنات سبحان اللہ یہ ہے میرے اللہ کی شان جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ جس نے ہمارے لئے اتنی بڑی کائنات کو تخلیق کیا